اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والا کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موجزہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا کہ کس طرح ایک بوڑے سید کی بنائی واپس آتی ہے یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بھی لائکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے رہے اور اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حیات تیبہ میں تو مراد پوری ہوتی ہی تھی شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے آپ کا روزہ مبارک قاظمین شریف میں ہے جو بغداد سے باہر ہے ایک بھولا اور اندہ سید نہایت غربت اور مفلسی کی حالت میں روزے کے اندر گیا اور جیسے ہی اس نے زلی قدس کو اپنے ہاتھ سے مس کیا چھوا اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی وہ بے حد خوش ہوا اور خوشی میں وہ باہر کی طرف دوڑا یہ کہتا ہوا مجھے بینائی مل گئی مجھے بینائی مل گئی مجھے بینائی مل گئی میں اچھی طرح دیکھنے لگا اس پر لوگوں کا حجوم ہو گیا لوگوں نے اس کے کپڑے تبتر کا نوچ لے گئے اسے یکے بعد دیگرے تین بار کپڑے پہنائے گئے اور ہر بار کپڑے دھجیوں میں بٹ گئے آخر خدام نے اسے اس خیال سے کہ اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچ جائے یہ حفاظت باہ حفاظت اس کو گھر پنچا دیا اس پورے سید کا کہنا ہے کہ میں بگداد کے اسپطال میں کافی عصے آنکھوں کے علاج کے سسلے میں رہا چنانچہ ڈاکٹروں نے تھکھار کے کہہ دیا کہ یہ علاج ہے یہ لا علاج ہے میں اسپطال سے مایوس ہو کر نکلا اور روزہ اے اقدس حضر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر آیا اور یہاں آپ علیہ السلام کے وسیلے سے قدعہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بارگاہ الہی تجھے اس امام مدفون کا واسطہ مجھے ادھ سر نوبی نائی اتا کر دئیے کہہ کر جیسے ہی میں نے زردی مبارک کو ہاتھ لگایا میری آنکھوں میں یکہ یک روشنی آگئی اور آواز آئی جہا تجھے پھر سے روشنی بخشی گئی دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں ویڈیو کے نیچے کمٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں